پیارے ساتھیوں میں سوچ رہا ساں کہ مجودہ دیشدیاں حالتہ نے سانو کجھ سڑن دے کابل بناتا تھا نئی دا عام طور تے وچاران دے وے لے کٹھ کٹ جاندے سن تے سنگیتک محول وے لے کٹھ وجھ جاندے سن لیکن شاید سمیدی عوستانے سانو اس پاسے تور دیتا اسی جتے سنگیتنو مان دے ہیں اوٹھے اسی وچارانو بھی سننا چونے ہیں تے انہ چاپنا حصہ پڑنا چونے ہیں ادلی میں سمیدنے ایک نمی ڈیویلیمنٹ ساری دنیا تے ہو رہی ہے اساڑے واسطے ایک چنگا شگن ہے میں اپنے سمیچ زیادہ زور اپنے پارت بارے دے مانگا ویسے جڑا سنکٹ ہے جڑے سنکٹ وے چیسی گزر رہے ہیں یہ دنیا پر دا سنکٹ ہے اورے نگل صد کر دیتی ہے بے جدوں تک دنیا چا سامراج ہے چاہے وہ لکھ داوے کرے ہوئی منکھتا دے کلیان دی آخری منزلیا ہو لیکن سامراجی واسطہ لٹ دا سب توں کروپ روپیا سامراج دے ہندیاں امن نہیں ہو سکدا سامراج دے ہندیاں منکھتا کاراندہ راکھی نہیں کیتی جا سکدی سامراج دے ہندیاں منکھتا منکھتا دی لٹ دا خاتمہ تا کی وہ انانت روپ چگے ود دی جاندی ہے اس لئے سنکٹ دے دنیا پر دایا اور دنیا پر دے سنکٹ وچے زیادہ زور جتھے کارپڑ کرانیاں دے اپنے منافع ودہ انتے لگا ہویا لیکن سنکٹ دے حل کرنواستے پار پھر انہ لوکاں تے پایا جا رہے ہیں جڑا پیلے پیسے جا رہے ہیں یورپ دے جنیاں مہنگائی ود رہی ہیں جدا لوکاں دے زندگی مہنگی ہندی جا رہی ہیں ودیہ مہنگی ہندی جا رہی ہیں او دس دا کے پونجی واد حل تا کرنا چاہو دا ایک حد تا ہی سنکٹ نوں پر لوکاں دے اتے پاہر پا کے حل کرنا چاہو دا اپنے منافع نوں کٹ نہیں کرنا چاہو دا اگلی جنگ لگی ہوئی ہے کرونا مہا ماری دا ذکر ہو گیا میں نہیں کرنا سانو کرونا نے ساڑے لکھ دورے کر دیتے ساڑا روزگار کھولیا لکھاں بندے دریامہ دے کنڈیاں تے ساڑن تو بینہی لمحے پہ دیکھے مرے ہویا پاں لیکن او سنکٹ دنیا پردے کارپڑ کرانیاں انو کی اوو آنگر لگا اور او دے تو بعد ہون جنگ بھی اوک کی اوو آنگر لگ رہی ہے کوئی جنگ دے خات میں دا ذکر نہیں کر رہے ہے کیونکہ جنگ جنی لمحے ہوئے گی ناٹو دے فوجان امریکہ دا منافع انہیں وردہ جائے گا اس لئے اے سنسار بھی اپی سنکٹ ہے اور سنکٹ وچوں بھی دو تر آماں نکل رہی ہیں ایک تارایا جتھے لوکاں دا بہت وڈا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوکی لڑ رہے ہیں او دے وچوں جے انقلابی طاقتہ بیٹھی ہیں وہ اس گلد سمرت تھے کہ باقی لوکاں نو نار لے کہ وہ سماج کا تبدیلی کر سکن او تھے چنگے پاسے والنو دنیا جا رہی ہے جا سک دی ہے پامیانشک تو عورتے سے ہی میکن جماعتی تو عورتے نہیں بہتا اے پکھا کاؤں گا بھی سماج کا تبدیلی ہو گئی ہے لیکن برزیل دیا چونہ تھوڑے اشارہ تا دندیاں بھی لوکی کی چون دے ونزویلا دے بھی جو ہویا سی او تو تھوڑا اشارہ تا ملدہ بھی لوکی امریکن سامراجنو پسند نہیں کر دے سامراجنو پسند ہوتا تو بعد بھی ایک سیج جا کے رک جاندہ جتھے لوکاں دے مسئلے ہوں دے لیکن اس مہام تانوں کو ٹھوڑا نہیں چاہی دا دوجے پاسے جتھے نہیں ہن لوگ خلے او شکتیاں نہیں لوگ کی لڑ دے آتے لڑن دے وچوں پھر سجے پکھی تا اتنا تکڑیاں ہو جان گیا جم اٹلی چھ ہو گئی ہے بہت سارے دیشاں چیدنا دے نازی گروپ پیدا ہو گیا یکرینج پیدا ہوئے ہیں او تھے دوجہ پاسایا اس لئے یہ سنکر دا پرواب دنیا تھے ہیں اور دنیا نو تباہی کروارے ہیں اس سامراجی لٹ کر رہی ہیں سامراجی لٹن نظر انداز کرنا میں سمیدہ منکتر انصاف نہیں ہوئے گا جانگ دے ہور کوئی کارن دس لبیے بھی لبیے پک تسی موکھ انگڑی تا تھوڑی جائے گی نا امریکن سامراج والنو ناٹو والنو جنے سویوڈ یونین دے ٹوٹن تو بعد وارسہ پیکٹ ٹوٹ گیا لیکن ناٹو نہیں توڑیا گیا اور ناٹو دے پرواب تھلے لیاون واسطے امریکہ دا زور لگا پی سارے سمجھوتے توڑ دن دا ہو دوجہ دیش نو کہے گا بے توں حملہ کیوں کیتا پچھے اراکتے حملہ توں کینو پچھ کے کیتا سی اور چوٹ مار کے کیتا سی کیا سی انہ کو مارو ہتھے آ رہا تے جدوں راک قبضیج کر لیا صدام سے انہوں فنسی لا دیتا تا پھر کہ دیتا نہیں ہتھیار ملے نہیں ہن اہمی پلیکہ لگا سی اندازہ کرو کنہ پکھنڈی ہے یہ سامرائی دے کردار میں کون پلا سکے گا یہ اج بھی میں بیان کرنا چاہنا اپنے والوں کے دنیا دا مک دشمن سامراج ہے سامرائی دے ورد جنہ لڑ سکتے انہوں نے لڑنا چاہیے دے انتراشتی لڑائی ہے پر میں کیونکہ کہ ابھی میں جڑتے ان مسئلے چنے ہیں اتنا داپسی سبند ہے سامرائی دے سبند ہے یہ ساڑے دیش دے وچھ جو ایسے موجان لگیا سامرائی دیا وہ ایسے متر پاٹے متر لوگ اگے آئے ہیں جڑے سامرائی پاکتے ہیں جنہ جنہ میں سامرائی دے سیب آچھویا وہ بڑے چلاک ہے ازادی دی لڑائی دی لائن دے پرلے پاس سے کھڑے لوگ کھاں جڑے فوٹر پونڈ دے جتن کر رہے ہیں تا جڑے انگریزاں دے پاکتے کھڑے لوگ کے آئے ہیں وہ کہیں دے بھی اسی چنگے ہیں انہ میں چو بندے تو کہ اپنے لیون دے جتن کیتا جا رہے ہیں پاٹے لے بڑے مطبید ہونگے نیرونہ گاندینہ بڑے مطبید ہے پاکتے سنگھ نے بڑے مطبید ہونگے اسی پاکتے سنگھ دے دیوانے ہیں لیکن سارے لکیر دے ایک پاسے کھڑے ہیں سامرائی دے ورودھ کھڑے ہیں تا جڑے سامرائی دیلالی کرنے والا بندہ ہے وہ پٹیلتے نیرون دی فوٹ دا ذکر کر رہے ہیں وہ لڑے دیش دی ازادی لے لڑنے والے لوگ کے آتا راما انہ جو فوٹ پوندہ جتن کر رہے ہیں میں صرف ایک انہ چلاک بڑا دشمن اس لئے پاٹے بچوں سامرائی دے چنگا مل گیا ایک تا اپنی لٹ دا متر کے اندر مل گیا سفتہ ہمیں تھوڑی ہو رہی ہیں ساڑی سرکار دیاں سفتہ دے پڑ بنے جا رہے ہیں ایک سو چاری کروڑ لوکان دا دیش اڈی وڈی منڈی قدرتی سادن اور پھر لٹ لئی پوریاں کھلیاں باگاں نمبر دو دے ہوتے ایس گلدہ ورود کرنے واسطے لوکان دی ایک تا توڑن لئی پارد دے کوڑ زمین ایسی ہے گیا جڑی ہونا واسطے بڑی اپ جاؤ ہوا جگیرداری ختم نہیں کیتی گئے پارتے وچوں جگیرداری ختم ہون تو بات بنا جگیرداری رشتے کے میں توڑا گئے ایتھے دا جگیرداری توڑن تو باد بھی جگیرداری رشتے لما سمارین دے میرا مت ہے جڑا جاتی پاتی ویتکر آیا جگیرداری دین کہلو کوئی لیکن انہیں پونجی واد بچ بھی نہیں مکنا جتکے کیا جا رہے سی مک جائے گا تو میں یہ کہیں نا بھی جاتی پاتی بماری سماج وادی تنچے بھی جا کے بھی یہ میں نہیں مک جانی یہ دے لے بھی لمبا سن گرش کرنا پہ گا پر کیوں کہ ساڑھے جگیرداری تنچایا پرانیاں قدران قیمتایاں ایس واسطے ایتھے ایسی فرکو لوکان دی جڑ لگنی اسانیا تھے سامراج دے لے بڑا چاچیا بہت تیچا جی تھے ترمدے نا تے راج کرنا دی تر ہووے او تھے پھر جمہوریت کاران دی راکھی دا سوچنا بھی بچے رہنگے اسم پہ بھی نہیں ہے ترمدے راج دا اندہ میں نے گیر جمہوری ہے ترمدے راج دا اندہ میں نے ساریاں تاکتاں ایک حد تھا چکے اندر تیاتے ظلم لوکان تے ہونے ہیں ترمدے دار تراج دی اے پوری خاصیت ہے پہ اتھے کٹ گنٹی لوکی جا بڑے جانگے جان پر دوجہ درجے دے شہری رہنگے اس لئے تینے چیزاں ہیں جناتے بیس ہو رہی ہے اسی پارت بچین سبشت دیکھ سک دے ہیں حکمرانہ دے ناڑ پوری طرح بجیاں ہوئی ہیں تے ساڑے لے یہ وچار بنونا تھوڑا آسان ہوئی ہے کیونکہ دشمن تنہ تھا ہاں تو ہیں ایک جگہ دستا سانو میں وچار دی لوڑے ایسا نو کرن دی جنہی انگلہ دنے ہوئی ہیں دس گناہ ودہ کیتا جا سکتا دیش تی گریبی دا وخیان کر لگے ہیں تسی رو تا سکتے ہو لیکن وخیان نہیں بک سکتا پارت دے بچ جاتی پاتی ودکرے نا جو ہو کیتا جا رہے ہیں کوئی امنک ہوئی ایسا ہوئی امانوی بندہ ہوئی ہو نہ کر سکتا پہ تھے کوئی جاتی پاتی ودکرہ نہیں ہے جات پات دا ودکرہ تھا انو رات انو سونڈ نہیں دن دا جات پات دا ودکرہ تھوڑیاں کھان دے ہنجو مگا دن دا جڑے لوگ کی جاتی پاتی ودکرے نا دو چار ہو رہے ہیں انہ دا جدی عوستہ جا کے زندگی دی دیکھوں کہ بری جڑا زخمیاں تیر دا پول جاندہ لیکن زاد پات دے نا تھے وچاران دا تیر دلچ بڑھ جا کدی نہیں پول لے گا تھا انو میں صرف اے کہہ رہے ہیں پہ پارت وچ اے جڑی ساری لٹک سوڑ دا کام بڑیاں تو آرنا دے سکتے ہیں سچی موچی دا آرنا بڑیاں بہت ہی دلٹم بھی آیا لیکن وستہ اے اب ایک وچار کرن دی لوڑے کہ پونجی ودی راتے چل دیا ہویا پشلے ست اٹھ سال توں ستہ انہاں لوگاں کو آئییا جڑے پونجی ودی وقاستہ تھا پہلے نوڑی تیزینا را فڑکے بیٹھے جڑے نبے میں بچے نابدار ودی نیتیاں شروع ہوئیاں سوڑی یونین دے ٹٹن تو باد بڑی تیزینا ہوئیاں انہاں دی پیرہ کو آریتا تیزینا کر رہیاں سپیڈ اگنوں بڑی بڑی عادتی ہے پر ایک نمہ کام ہوئے کرنا ہے جڑا پہلا نیسی ہندہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پارت ایک ترمدارت دیش بڑھونا کھل کے کہہ رہے ہیں کوئی ہور پارٹی چپپٹ اگنہ کندی ہوئے گی وہ دا عمل کئی بڑی نقصان دے بھی ہندہیا اوچ نہیں میں جاندہ دیکھا علانیاں طور تے کھوے بھی اسی پارت نو منووادی ووستہ چلے کے جانا اسی پارت ہے کہ ہندو راشتر بنونا ایتھے کٹ گنٹی لوکانوں جہاں ساڑی وچار تارا منن دی لوڑیا منجمہ گیا اسی انہوں نے اپنے بڑالما گیا پر ساڑے ورگے ہو کے رہنا پہے گا تے جہاں پھر دوجہ درجہ دے شہری ہونا پہے گا علانیاں وہ کہیں دےیا کہ اسی پارت نو منووادی سسٹم چلے کے جانا جہ دے منووادی وستہ دیت اسی کہانیاں بہت جان دے سما میں نہیں لوڑا وہ علان کر کے کہیں دےیا بی جے پی سپریم کورڈ دے بڑے گنگوں دے وہ بچے جنم دےنا باریاں ہونیاں وہ بچے جنم دے سکتے ہیں وہ بی جے پی سپریم کورڈ دے بڑے گنگوں دے مانشو جی نے دس دیتا وہ سپریم کوٹ دے حکمہ دے باب یودوی بی جے پی وارے نے وہ ساڑیاں تیاں تے پینا نوں کہہ رہا دے مندر سے نہیں جان دیتا علانیا کہہ رہے ہو تیجے پہ اگلی نمبر دے دلتاں بارے بھی کہہ رہے ہیں عورتاں بارے بھی کہہ رہے ہیں پھر بچاران دے تا عورتے اور صاف کرتا موتی نے کہ چاہے تسی تھوڑے ہموں پر بچار خطرناک بڑا سر خطرناک بڑے ہندے اینہ سر سران تو بچن دی لوڑیا یہ سر تھوڑے بھی ہونتے ہیں ساڑی موت بند سک دے اس لئے اوہ سران وارے لوگ کی جیل ناچ بندیا حالے شروع آتیا میں صرف ایک کہنا چاہنا بھی جیک دے ساڑے نہیں حالے کئی لوگ کا نوپلے کھا رہن دا بھی پر لگی جے تیرے کال جے شوری نہیں نا سمجھ کے شہر دی حال تو بری نہیں جے سنٹر پا آرت وچے ہو رہا جو ہماشو کمار نے کیا جو بمبے دے کورے گاؤں پیمہ گورے گاؤں دے ساڑے یو دے دیل ناچ بندیا سانونہ نا کی واسطہ ستا پنجاباڑے یو دے بندیاں ستا دلی نویان مودی دے ہکتے چڑھ کے آئے ہیں اپلے اکھا نہیں رہنا چاہی دا انہ دے قدم ہڑی ہڑی ودے جا رہا ہے جیڑا ہڑکیا کتا ہندہ ہڑی کدی تسلی نہیں ہندی وہ نمہ نمہ شکار لب دایا میں صرف ایک کہنا چاہنا جڑا چوتھایا بھی انہیں اے وچارہ نو ختم کرنا تے مودی دے کہنا ایمی نہیں ہے بھئی میں ہتھیاراں دا نقسلواد ختم کرنے ہی ہاں پر میں کلم دا نقسلواد بھی ختم کرنا تے کلم دا نقسلواد دنیا دے شہب تھا دنیاں دے مارس واد ہے لینرو واد ہے سانجی والتا ہے ساڑی پنجاب اچ دس بھارت وجہ باب نان کدی سانجی والتا ہے وہ یہ نہ وچاراں ہو توڑنا چاہ دا کیونکہ وہ یہ پروسہ کر دا ہے یہ وچاراں بڑا بندہ گریب مات میران دا پڑا لازمی چاہی دایا اس واسطے وہ پورا علان کر چکا دینے بھی سارے پاشن ہوئے ہیں ہن بھی ہوئے ہیں میں انہوں نے پروڑتا کرنا کچھ میں انہوں نے وعدہ دا کر سکتا پر میں وعدہ نہیں کرنا کیونکہ تھوڑی کو گیان بہت ہے ہے تھوڑی کو پتا ہے اس کلدا تھوڑی کو آرثر ستیتی دا پتا ساڑھا زمینہ تے قبضے دی لڑائی ساڑی آرثر منگ سی راجنی تک نہیں سی ہے اور اسے اسے کر کے آرثر منگ بنا کے آگئے ہیں تلیتوں لیکن راہ سی کھلاج کوئی نہیں ہویا پٹکا نہیں ہویا ہل جل دی ہوئی ہے جدان دائی اندولن چلے اس طرح تی نو رنگ درنا چاہی دا سی کسے بچارا دی لڑائی پروڑا درنا چاہی دا دوش نہیں کسے دا لڑائی ہے سی ہوں زمین دی لڑی تینکارے کنونہ دی لڑائی لڑی ہے یہ چیز تو تسی لڑ دے وہ دے آس رکھ دے ہو ہمیں دو بتا آکے کیوں رکھوں تسی لیکن وہ لڑائی مہان بہت ہے جنیاں تسی کوئی لکھ سکو پڑ سکو کمال دیا گلنا وہ دے جنی میں جاننا تسی بہت جان دے ہو پروڑا دی سی ما اکے ہے پروڑا دی تینکارے کنونہ دی واپسی دی لڑائی سی ایم ایس پی دی لڑائی سی وہ لڑائی دلی دی ستہ دی نہیں سی ہے تی ایس ویلے ساڑے بچارن دی لوڑیا جڑے ستہ تے بیٹھے ہیں جڑے راہ سی کھیتر چاہ کے کندر چبے گا ہے اسی اس کندر دے وچہ کتنا دخل اندازی کرنی ہے کرنی اک نہیں کرنی جہ تسی دخل اندازی نہیں کرنی نہ کرو تا کر کے بیٹھے یا راج نیتی وچھ جہ اس راج نیتی نہیں سمجھنا تیس راج نیتی کے لڑائی نوں اور ہونتا راج نیتی کے لڑائی تو اب اگے چل گئی ہے آرثک دی لڑائی پر لڑنی بہت ضروری ہے پر صرف آرثک دی لڑائی روک جانا آرثک دی لڑائی لڑنا گناہ نہیں جڑا اے کہیں دے وہ کسی کراہ دا شکار ہے بڑی ضروری ہے پر آرثک دی لڑائی تو با جی تسی راج نیتک لڑائی نہیں لڑ دے نا پہ تسی سچی موچی آرثک دی لڑائی کے رج فس گئے ہو تے ہونتا ہے کہ تیجی لڑائی دی بڑی مہانتہ سامنے آگئی ہے وہی ہے کہ جدوں دی آرہ سس پہلا ہندو مہا سوا بنی انگریزہ نے بنائی انہیں انگریزہ نے ساتھ دیتا انیس سو پچی چھے بنیا تھے پچی بنی نو آج لگ بگ سو سال ہو چلیا تین سال رہندے ہیں انہا ستارہ میں سالانچ آرہ سس نے لوکان دے پلے دی ایک بھی لڑائی نہیں لڑی کوئی قید بے زمین دی لڑائی لڑی ہے کوئی قید بے مزدوران دی لڑائی لڑی ہے کوئی قید بے ازادی دی لڑائی لڑی ہے کوئی قید بے زاد پا دی لڑائی لڑی ہے راج نہیں تک سماج کوئی لڑائی نہیں لڑی ایک بچاران دی پیوند جاڑی لوکانو جنہے بچار لوکان بد فن رہے ہیں ازادی دی لڑائی پچھ ودے ہیں انہاں بچاران دے مقابلے چھ ایک ایسا بچار لوکانو دیتا جنہے بچاران دی زمین پارت پچ مجود سی انہاں تے بوٹے ہوگ سکتے ہیں وہ بچار دے کارن پچنمے سالناں با چنمے آباگ پارت دی ستہ تے قبضہ کر کے بے گئے اور ساڑے لے مسئلہ یہ ہے بے ایسے لڑائی نوں جتوالنوں کمیں لے کے جانا اس لیے ضروری بچاران دی کہ ایسی سارے ایک مٹھو کے جیڑے لوک بھی منوکھتوں منوکھتی لٹدا خاتمہ چونے ہیں جیڑے ایسی نابداری وادیاں نیتیاں دے ورود وچے ہیں پامےوں کسے پاسے ہوئیے سارنوں اپنا ایکہ بنا کے انہاں آر تک مدیاں تے جان مار کے لٹنا چاہیے دا ایسے کر کے دلی دے کسان مورچے نوں بدایاں مل دیاں حالے تک بھی بدایاں زبان تے لوکاں دے یہ لڑائیاں ہور تیز کیتیاں جان انہاں لڑائیاں ناری انتر پینا تھوڑا پاگر سنگ دے بچاران دا تے پونجی وادی بچاران دا کس نے بڑا اچھا لکھیاں سانج مورچے دے دوران اے گل محتو پورن نہیں ہے کہ تھوڑا سانج کے نا گلنا دے اے دو محتو پورن گلے اب اے تھوڑا مت پید کے نا گلنا دے یہ سانجی لڑائی دے دوران تو اسی مت پید دی گل نہیں سمجھا سکے لوکاں کہ دے پھر نقص رہ جاندہ میرا پاپ کہن توں بھی اے آر تھک مددی لڑائی سارے بچاران پاس سے رکھ دیا ہوئے ہیں ایک مٹھو کے لڑن دی لوڑیا اے تو بنا کوئی چاران نہیں اور اے لڑائی نے سانوں انا تیرا ناڑوں ایک وکھرے طور پیش کرنا ہے جیڑا سامرائی دی دلالی کر دیا جیڑیاں کارپڑ کرانیاں دے حق چایا جیڑیاں جو مہورید کاران دے لڑنا نہیں چاونیا انا تے کبز انا نوں ہور خراب کرنا چاونیا اے لڑائی سارے دی انا نوں فرق دسے گی لوڑا پر نال دے دوڑی لڑائی جیڑی بڑی لڑی اندی بن گئی ہے میں پہلا کہہ چکا جے تسی اے لڑائی جے پیر نہیں پاؤں دے ڈر دے حرنا جائیے کتے کتے اے دن تنی لڑائی بھی یہ ہو حال جمع جدا کوئی پونجی جمع کر دیا یہ دس سال بعد افڈی بن جائے گا پہ دگنی رقم ہو جائے گی اے دن دا کوئی اچارتا راجنیتی نہیں ہے وہ لڑائی بھی مشکل بہت ہے وہ لڑائی انہی مشکلی تھا انہوں وہ بونڈانچ کارپو کرانے ہاں دے پیسے بھی دست دے گئے ہیں سنوے بھی پتا بھی لڑائی کی لڑڈی ہے اس راجنیتی دی حالیتا ہوں دے سنو راجنیتی نو ادنے پاسے کری جاندے ہیں لوگ کا انہوں گئے راجنیتی کر لی سارا زور لگایا کہ اندری سرکاردہ تے آر ایسر سوارے ہیں زور لگایا پورا راج سی نہ بنو راج سی نہ بنو راجنیتی بڑی ماری ہے موڈی صاحب آگیا بس سب کچھ یہی چنگایا ترمدے نا تے راج کرنا کہ راجنیتی دی لوڑنی ہے اس لئے بنتی ہے اب کی اسی جڑی سانساڑی فرکو فاشی تاکتان دے خلاب بن رہی ہے آر تھا کھیتر بن رہی ہے اکی اسی انہوں ایک آدم ہو رگ گے لے کے راجنیتی دے خیتر چلے کے جانا چونے ہیں جی نہیں لے کے جا مانگے پھر دوری لڑائی رہ گی پھر انتم فتح قدی نہیں ہوئے گی یہ لڑائی اکھی ہے میں سمجھ دا یہ لڑائی تو بے لوڑیاں آسان بھی نہیں کرنیا چاہی دیا یہ لڑائی دیاں اپنی ایسی مامایاں میں بیٹھا سوڑ دا ساں بڑے دنیا دے بدوان نے کیا لوڑ راج نہیں کدی ہوندہ دنیاں تے سرمائی دارا دا لوڑ راج انہا دا لوڑ راج ساڑے لیتانا شائی ہے ساڑا کے دے لوڑ راج آ گیا ساڑے لی لوڑ راج ہونہ کرتی لوڑ اللہ انہا لیتانا شائی ہے پھر انہوں پھر لڑ دیں گو آپ پھر میں کھوں کھہ سکتا پھر تسی وی کیوں لڑ دیو تاہ لڑ دیں ہیں پھر جڑا اے سرمائی داری دا لوڑ راج بھی پیدا ہویا یہ بھی لوگوں کے سنگرشان دے بچے سٹھایا انہوں استعمال کیتا جا سکتا ہے کھاد تک پرے کہنا ابھی اٹرنل ہے جی یہ ہمیشہ رہنے ہیں یہ نہیں ہے یہ دی کوئی ہے گئی ریلیونسی ہے گئی ہے اس لئے جنی کے ریلیونسی ہے مجودہ راج نیتی بچے دخل دین دی ساریاں ہاراندہ سامنا کرن دی لوگوں نے اوکھیائی بچے پون دی وہ سانوں رسک لینا چاہی دا آرتھک لڑائیاں دے کھیتر نو ہولی ہولی راج نیتی دے کھیتر چلے کے جانا چاہی دا تیجی لڑائی جیڑی اسی آپ نے ہار دے ہوتے ہی شڑ سکتے بچے ہرنے چونے تھا وہ اب چار تارہ دی لڑائی چار تارہ دی لڑائی جے وڈے پماننے تیس پارت دے لوگوں نے نہ لڑی اسی نہ لڑی تے کلی لڑنے والی بھی زومی باری اپنے دے سوٹھ لی کلی باقی لوگوں نے پلا عادتا کہ دنیا دے انکلابیوں نے سب تو وڈی گلتی یہ کیتی ہے اب انکلاب دا کم کلے اپنے زمیں لے لیا باقی لوگوں نے ساتھ چڑھ لیتا ایک امینہ دلی دا مورچہ کھتی جتے ہی نے جاندہ جی وڈا وشال مورچہ نہ بندہ میں بی منٹہ کر سکتا ہے گے پانچ چار گمنٹوں کڑی میرے کوڑی آتا پتا نہیں میں عمر چھوٹا ہی دہتا نہیں میں بس میں بس میں دو منٹ چھوٹا میرا بہنتی ہے بھئی وہ بچاراندی لڑائی کتا لڑ دے ہے میرے کارچ میری ماں لڑ دی میرے نال میرے نال میری نوں لڑ دیا بچاراندی لڑائی میرے پند دے بچ روز چار وے لے بچاراندے تا عورتے میرا پند دے لوگ لڑ دے ہے انہاں دے خلاب مورچہ کھڑا کیتا ہے انہوں نے میری ودیاج پا دیا انہاں بچاراندی لڑائی ادالتاں چلے گئے اس لڑائی نے وہاں پھوجیاں چلے گئے اس لڑائی نے وہاں ہر کھیتر چلے گئے تا جیسی ایک مٹھو کے لڑائی نہیں لڑنی اس لڑائی چکلے ساڑی بچار دارتا ہے گی ہے بڑے لوگ جیسے ساڑی نہ سدھے بچار دارتا عورتے سہمتری پر وہ لڑائی ساڑے حصے دار بننا چاہ دے کچھ دیکھیا جا رو پہ تسی ہوتھے گلہ کرو سکھ ترمدیاں کہ کوڑ ہکا لا کے بیٹھا ہوئے کوئی ہریانے دا کسان کہ آپ سوچ گلہ پیار دیاں کر دے ہو نو ایتھے نفرتاں پیدا کیتیا جانیاں ہریانے یارے نے ساڑا مار داتا ہریانے یارے نے پجاب نہیں کر دیتا لیکن مورچے نے کہا جو پجاب دیاں کڑیاں لنگ دیاں ہریانے دے کندے سیتا ہو بیٹا ساڑے گا رات نو رہ کے روٹی کھا کے سویرے جائے ہونا آتا ہو کہ ساڑیاتی ہیں جو بڑ گئی ہیں تسی بے کے اے بچاران دی لڑائی جو نہیں لڑنی بچاران لڑائی جو کدہ لڑ دشمن ساڑا رسس والے بی جے پی والے چونکا جے کھڑ کے جو لال بطی آن دی آ انہ دے چھوٹ چھوڑے بچے ترمدیاں کتاباں پڑھنوں دن دے فری اسی کدی کر سکتے دن بے کہ لال بطی ہووے کہ ساڑے ساتھی جا کے پڑھن سنگ دی کتاب بڑھن دے ہونے جا کے کدی اس پدر تے لڑائی جے لڑاں گے میں سمجھ دا میں آشا وادیاں پاردیاں حالتاں فاشی وادنو رون واسطے جے نا لڑیات اوکھیاں ہیں جے ہے گیا محمت ہے میں سمجھ دا جت دی گرنٹی یا ساڑا سدھانت کہندہ ہے جیس دیش بغد حال چے بیٹھے اس دیش بغدیاں حال دیاں یاد گاراں کہہ رہی ہیں ہٹلر نے بس خیر لیگل کہہ کے بے جانا ہٹلر نے میں گیا سا لین گرار دکھن لی کوری بڑھاچر ہو گیا وہ روسہ لے کیم سی ہٹلر آرہے آبادہ 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 ہٹلر آگیاں ریڈے آکے کھن دا بھئی لین گرار دوچ میں اگلے اعتبار پارٹی کرنی ہے جت دا جشن بنونایا ہے وہ کارڈ بن دیتے پھر ہونے وہ پھر لوکا نے فیصلہ کر لیا ہٹلر آرہا تینے وہ اعتبار نہیں ہوں لوک پھر لڑے بدھوکا نہ لڑے بدھوکا نہ لڑے میری پینڈ کر دی تھی بارٹی نہ لڑی میرا باپ سوٹے نہ لڑے میرا نو جتی لے کے لڑی سچی مچھیں اعتبار نہیں آیا اعتبار تو پہلا ہٹلر بد کمرے چرہ کے پستور رکھ کے پرپڑی تھی آتم ہتیا کر گیا سی یہ لوکا نے شکتی میں نے شکتی پورا پروسایا پورا پروسایا لیکن پروسا تائے بڑھنا یہ میری بہتنی ہے میں کہے نہیں کہندہ سنوادر چاہیے ایک دوجہ نہ بہکے کوئی سیانپدی منوپلی نہیں ہے میں کہاں ابھی سب تو بڑا سیانا میں ہیں میں تو بڑا توکھے باز کوئی نہیں ہور ہو سکتا میں چونہا کہ یہ سنوادر چے سنوادر چے یہ شکتیاں جڑیاں بڑیاں مار ہوا انہوں نے ہرونہ کے دائیاں کوئی کلنی جالا دو قدم میں پچھے بھی کھڑا ہو گیا کی فرق پیندہ میرا چہرہ بہت ضروری تھوڑا لوکاں نے چہرہ بچوڑا بہت ضروری ہے یہ کوئی کلنی ہے میں نے پورا پروسایا پاردے لوکی فرکو فاشی با دی تاکتانو ہار دینگے کرب کرانیاں دی ساریاں سکیماں نو فیل کرنگے اور نال منو خید کاران دی راکھی کردے ہوئے نانک دے فلسفے انہوں پاگر سنگ دے فلسفے انہوں سمجھ دیا ہویاں اس دیش سانجی والتا والے پاس سہتورنگے ایک ایک ایمی تانواد کرنا جائے جنتا جائے سکتا کامرڈ ہر دے ورش